دوستو پاکستان بمقابلہ اسٹریلیا ورم اپ میں چوتہ دن دوستو پاکستانی بودر نے اسٹریلیا کے حلاف تاریح رکم کر دی دوستو اسٹریلیا میں پاکستانی ٹیم نے چوبیس سالہ عالمی ریکار اپنے نام کر لیا دوستو اسٹریلیا کے کتنے کلاڑی پاکستان کے حیراف آؤٹ ہو گئے پاکستان کی جانب سے کون کون سے بودروں نے وکٹے حاصل کر لی پاکستان نے اسٹریلیا میں کون سا عالمی ریکار اپنے نام کر لیا پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر اپنا بھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو پاکستان اور اسٹریلیا پرائم منسٹر 11 کے درمیان ورم اپ میج ڈرا ہو گیا دوستو یاد رہے کہ 1999 کے بعد پاکستان نے اب تک اسٹریلیا میں کوئی میج جیتا بھی نہیں اور ڈرا بھی نہیں کیا چوبیس سال بعد پاکستان نے اسٹریلیا میں کوئی ورم اپ میج یا انٹرنیشنل میج ڈرا کر لیا ہے دوستو پاکستان کی جنب سے کپتان شان مسود نے شاندال ڈبل سنچری بھی بنائی دوستو پاکستان اور اسٹریلیا پرائم منسٹر 11 کے درمیان ورم اپ میج میں پاکستانی کپتان شان مسود نے تاز جد کر پہلے ہوت بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا جس کے بعد پاکستانی اوپنر جلد ہی پویلین واپس لوڈ گئے دوستو پاکستان کی جنب سے امام الحق ایک مرتبہ پیر فیل ہو گئے امام الحق نے صرف آٹھ رنز بنا لیے جس کے بعد پاکستان کے سابق کرکٹر وسیم اکرم وکار یونس امام الحق پر تنقید کرنے لگے دوستو وسیم اکرم نے کہا کہ اسٹریلیا میں امام الحق کو ٹیم صرف ڈراپ کر لینا چاہیے جبکہ نجوان ٹیلنڈ سیم ایوب کو موقع دے دینا چاہیے سیم ایوب اور عبداللہ شفیق اسٹریلوی سرزمین پر اچھے ثابت ہو سکتے ہیں دوستو عبداللہ شفیق نے اسٹریلیا کے حلاف ورم اپ میچ میں بتیس رنز بنا لیے دوستو نمبر تین پر سابق کپتان بابر آزم آگئے بابر آزم نے اٹاسی گیندو کا سامنا کر لیا اور چالیس رنز بنا لیے دوستو پاکستان کے نئے ٹیسٹ کپتان شان مسود نے اسٹریلیا پرائم منسٹر الیون کے حلاف شاندار ڈبل سنجری بنائی دوستو شان مسود پاکستان کی جنب سے وہ پہلے ٹیسٹ کپتان بن گئے جنہوں نے اسٹریلوی سرزمین پر اپنے پہلے ہی میچ میں ڈبل سنچری بنائی ہو دوستو شان مسود نے پاکستان کی جنب سے یہ ریکار اپنی نام کر لیا شان مسود کی اس ایننگ میں سات لمبے چکے اور چودہ چوکے بھی شامل تھے دوستو پاکستان کی جنب سے کوئی اور بیٹسمنٹ ہاتھ رہا کر کرگی دکانے میں ناکام رہا صرف سابق کپتان سرفراست احمد نے اکتالیس گندوں پر سنتالیس رنز کی ایننگ کے لی سہود شکیل نے تیرہ جبکہ فہیم اشرف سات رنز بنا کر پوویلین واپس لوڑ گئے دوستو پاکستان نے نو وکٹو کی نقصان پر تین سو اکنوے رنز بنا لیے تھے کہ اس دوران پاکستانی کپتان شان مسود نے اسٹریلیا کے حلاف ایننگ ڈکلئر کر دی اس کے بعد پاکستانی بولروں کا امتحان شروع ہو گیا دوستو اسٹریلیا نے چار وکٹو کی نقصان پر تین سو ساٹھ رنز بنا لیے تھے اسٹریلیا کو اب بھی پاکستان کا سکور برابر کرنے کے لیے چوبیس رنز کی ضرورت تھی کہ ویٹ آؤٹ فیلڈ کی وجہ سے میچ ڈرا کر دیا گیا دوستو پاکستان کی جانب سے نوجوان فوجبالر حرم شہزاد نے ایک کلاری کو آؤٹ کر لیا جبکہ لیکسپینر ابرار احمد نے بھی وکٹ حاصل کر لی بابر آزم اور امام الحق نے بھی ایک ایک کلاری کو آؤٹ کر لیا دوستو اسٹریلیا کے حلاف پاکستان کی وکٹ کیپر سرفراس احمد نے چار کیچز چھوڑ دیے دوستو پاکستان کے نئے ٹسٹ کپتان شان مسود نے محمد رزوان کی جگہ سرفراس احمد کو ٹیم میں شامل کر لیا تھا لیکن سرفراس احمد نے ایک مرتبہ پھر پوری قوم کو مایوس کر لیا دوستو اگر سرفراس احمد تین کیچز میس نہ کرتا تو آسٹریلوی ٹیم تین سو یا تین سو پچاس رنس پر ڈیر ہو سکتی تھی لیکن سرفراس احمد کے کیچز ڈراب کرنے کے بعد پاکستانی ٹیم بیک فوٹ پر چلی گئی دوستو پاکستان کے سابق کپتان وصیم اکرم بھی سرفراس احمد کی سیلیکشن پر برس پڑے وصیم اکرم نے کہا کہ محمد رزوان اس وقت ورلڈ کرکٹ کا سب سے بہترین وکٹ کیپر بلے باز ہے پاکستان کو محمد رزوان کے ساتھ پہلے ٹیسٹ میں جانا چاہیے سرفراس احمد کی فیٹنس اس لیول کی نہیں کہ وہ آسٹریلیا میں وکٹ کیپر بیٹسمنٹ کے طور پر پاکستانی ٹیم میں سیلیکٹ ہو جائے سرفراس احمد کا ایک دورتہ جو گزر گیا اب سرفراس احمد کو چاہیے کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لے اور کسی نوجوان وکٹ کیپر بلے باز کو موقع دے دے دوستو وصیم اکرم نے کہا کہ سرفراس احمد کی بیٹنگ بھی کافی کمزور ہے وہ محمد رزوان کے ساتھ کبھی بھی کمپیریزن میں نہیں آسکتا پاکستانی ٹیم کو چاہیے کہ ان کی فرس چائز وکٹ کیپر بیٹسمن محمد رزوان ہی ہو کیونکہ محمد رزوان نے کافی میچ اس پاکستان کو جتوائے ہیں ان کی بیٹنگ بھی سرفراس احمد سے کافی زیادہ اچھی ہے دوستو ایک سوال کے جواب میں پاکستان کے سابق کپتان وصیم اکرم نے کہا کہ سرفراس احمد کو ہود یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں اب ان کی جگہ نہیں بنتی سرفراس احمد کو چاہیے کہ وہ ایک سائٹ پہ ہو جائے یا پھر صرف ون ڈے کرکٹ کیلے دوستو آپ کو وصیم اکرم کا یہ بیان کیسے لگا کیا سرفراس احمد کو ٹیس کرکٹ چھوڑ دینی چاہیے پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان پہلے ٹیس میچ میں کس کو وکٹ کیپر بیٹسمن کے طور پر پاکستانی ٹیم میں شامل کر لینا چاہیے آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنڈ میں ضرور کر لینا ہے دوستو ورم اپ میچ کے بعد پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان سیریز کا پہلا ٹیس میچ سولہ دیسمبر سے بیس دیسمبر تک کل جائے گا پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹیس میچ چبیس دسمبر سے تیز دسمبر اور سیریز کا آخری اور فائنل ٹیس میج تین جنوری سے آٹھ جنوری تک شیدول ہے